موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الَّذین استفعا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعالیه وسلم اللہ صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعالیülی ابراہیم انکا حمد مجید اللہ مبارک علی محمد وعالی محمد ناجرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو ہوتی ہے اور موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کا پاک کلام کلامِ حمید قرآنِ مجید اس کا ایک تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے مطالعہ جاری ہے اور غرض اس کی یہ ہے دعا اس میں یہ ہے کوشش اس میں یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرما دے ہدایت کی روشنی مل جائے تاکہ ہم اس سے اپنے کردار کو منور کر لیں اور اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہترین کر دے اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کر دے اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 187 سورہ علی امران ناظرین اکرام سورہ علی امران کی یہ آیات جب 121 سے آگے ہم بڑھے تو ایک بات جو تسلسل کے ساتھ میں نے ارز کی وہ یہ تھی کہ یہاں اللہ کریم نے غزوہ اہد پر تبصرہ کیا ہے غزوہ اہد کے ساتھ ساتھ ارس میں جو منافقین کا کردار تھا اور غزوہ اہد کے جو بعد کے حالات ہیں بطور خاص ان پر بھی تبصرہ کیا گیا اہل ایمان کے اندر جو کوئی کمزوریاں تھیں جو غزوہ اہد کے اندر حضیمت کا باعث بنیں ان کا ذکر بھی کیا گیا اہل ایمان کی تعذیت بھی کی گئی ان سے گویا ان کو پرسہ بھی دیا گیا ان سے اہل ایمان سے یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ اللہ کریم نے اروج بلندی اور فتح وہ تمہارے نام لکھ دی ہے لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے منافقین نے ایک بڑا ہی بھیانک کردار ادا کیا تھا اور پہلی دفعہ غزوہ اہد کے موقع پر منافقین کھل کے ظاہری طور پر سامنے آ گئے تھے اور تین سو کو لے کے تین سو لوگوں کو لے کے عبداللہ بن عبی علگ ہو گیا تھا اور اس طرح سے عام مسلمانوں کو پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ یہ منافقین مسلمانوں کے اندر یہ آستین کے سامپ ہیں اور مسلمانوں کے اندر یہ بہت ساری خرابیاں کر رہے ہیں لہذا اللہ کریم نے منافقین کے کردار کے حوالے سے بھی وہ ساری باتیں جو احتیاط کے پیش نظر اور اہل ایمان کو ہدایات کے پیش نظر دینا ضروری تھی بتانا ضروری تھی وہ اللہ کریم نے بتا دی اسی طرح جو یہود مدینہ ہیں وہ بھی خاص طور پر غزوہ اہد کے بعد ان کی جو مختلف قسم کی کارستانیاں ہیں منافقین سے مل کر وہ بھی کھل کر سامنے آنے لگیں اس موقع پر اللہ کریم نے یہود کے کردار پر بھی تبصرہ فرمایا ہے اور یہ آیت نمبر 187 اور اس کے ماہ قبل کی آیات یہود کے کردار ہی سے متعلق ہیں اور مختلف ہدایات اہل ایمان کو بھی دی گئی ہیں لیکن بطور خاص ان کا کردار ان کے اوپر یہود کا کردار اس کے اوپر تبصرہ فرمایا گیا ہے وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِيْتَاقَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ذُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئِسَ مَا يَشْتَرُونَ اور جب اللہ نے میساق لیا وعدہ لیا ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے کہ تم اس کو اس عہد کو اور جو بھی عہد لیا جا رہا ہے اس کو لازمان لوگوں کے سامنے بیان کروگے اس کو ظاہر کروگے لَتُبَيِّنُنَّهُ اس کو لازمان ظاہر کروگے لناز لوگوں کے اوپر وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اس کو کبھی بھی چھپاؤگی نہیں فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ذُهُورِهِمْ اس کے باوجود انہوں نے اب اس وعدے کو جو اللہ نے ان سے عہد لیا تھا اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ دیا فَنَبَدُوهُ اس کو چھوڑ دیا وَرَاءَ ذُهُورِهِمْ اپنے پشتوں کے پیچھے گویا ان کو بالکل پسے پشت ڈال دیا اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ اللہ کریم نے ان سے عہد لیا تھا وَشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا حقیقت یہ ہے کہ اس سے سودے بازی کر لی وَشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا بہت تھوڑی قیمت وصول کر لی اس کی اور اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا یعنی بہت تھوڑے مادی فائدے کی بنیاد پر وہ اللہ کے اس عہد کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے رکے رہے فَبِسَ مَا يَشْتَرُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑا ہی برا سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے بہت بری ڈیل کی ہے انہوں نے ناظرین کرام ماہ قبل کی آیات میں گزشتہ پرورام میں آپ نے سنا یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ ارز کی گئی تھی کہ جو یہود مدینہ ہیں وہ ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہ کرنے میں ایک بات بطور بہانہ وہ پیش کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے اہد لیا ہے کہ صرف اس صورت میں ایمان لانا ہے اگر آسمانوں سے آگ آئے یعنی کوئی رسول وہ ایسی قربانی لے کے آئے اینہ اتینہ بی قربانن کہ ایک ایسی قربانی لے کے آئے کہ جس کو آسمانوں سے آگ آئے تاکل ہننار اس کو آ کے آگ وہ کھا جائے اس وقت میں نے تفصیل سے ارز کیا تھا کہ ماہ قبل امتوں میں یہ بات رائج رہی کہ قربانگاہ ایک مقرر ہوتی تھی اور اس کے اوپر قربانی کی چیزیں رکھی جاتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی وہ آ کے ان چیزوں کو کھا جاتی تھی یعنی بھسم کر کے رکھ دیتی تھی تو آگ جب بھسم کر کے چلی جاتی تو اس کا مطلب تھا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے اور اگر آگ آتی اور بھسم کی یہ بغیر واپس چلی جاتی تو اس کا مطلب تھا قربانی قبول نہیں ہوئی جو یہود مدینہ تھے وہ ایک بہانہ بنا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا اور یہ کہتے تھے کہ ہم سے یہ اہد لیا گیا ہے کہ صرف اس نبی پر ایمان لانا ہے جو ایک قربانی لے کے آئے اس کو آسمان سے آگ آ کے کھا جائے اگر ایسا موجزہ کوئی نبی دکھا دے تو اس پر ایمان لانا ہے اگر ایسا موجزہ نہ دکھایا جائے تو اس پر ایمان نہیں لانا یہ ایک بڑی ہی کٹھجتی اور بے وقوفی اور ہماکت کی بات وہ کر رہے تھے اور اس کا حقیقت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا یہاں اللہ کریم ان کو یہ یاد دلوا رہے ہیں کہ یہودیوں تمہیں یہ تو یاد رہا کہ آسمان سے قربانی ایک قربانی رکھی جائے اور آسمان سے آگ آئے اور وہ آ کے اس کو کھا جائے حالانکہ ایسا کوئی اہد اللہ نے لیا بھی نہیں تھا اور جو اہد اللہ نے لیا تھا وہ تمہیں بھول گیا اس کو تم نے پسے پشٹ ڈال دیا اور وہ اہد کیا تھا وہ یہ تھا کہ تورات اور انجیل کے اندر جو کچھ نازل ہوا ہے اتل کتاب کی بات ہے کہ اہل کتاب یہود بھی اہل کتاب ہیں اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں انجیل نازل ہوئی تو عیسائیوں نے انجیل کے تحت اپنی عیسائیت بنا لی تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو یہودیوں نے یہودیت بنا لیا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات وہ بھی اللہ کی وحی تھی انجیل بھی اللہ کی وحی تھی وہ انجیل بھی اسلام تھا تورات بھی اسلام تھا اپنے اپنے وقت میں اس میں بھی ہدایت اور نور تھا اور انجیل میں بھی ہدایت اور نور تھا اب اللہ کا قرآن آ گیا قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی لوگوں نے سودوازی کر لی اپنی ذاتی اور ویسٹڈ انٹریسٹ جیسے کہتے ہیں مادی مفاد کے لیے اس کے اندر تبدیلیاں کر لیں اور اب قرآن مونیٹرنگ بھی کرتا ہے یہ ان کے اوپر ایک حکمران بھی ہے نگران بھی ہے نگبان بھی ہے فرقان بھی ہے کہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک حیثیت کو اس طرح سے بھی بیان فرمایا صورت المائدہ میں وَمُحِيمِنَا عَلَيْهِ کہ قرآن جو ہے یہ ان کے اوپر نگران ہے مونیٹرنگ کرتا ہے یہ بتائے گا کہ اس میں کونسی چیز صحیح ہے اور کونسی چیز لوگوں نے تحریف کر کے خود شامل کر لی ہے اب اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ تم سے تو اہد یہ لیا گیا تھا اے یہودِ مدینہ بطور خاص ان کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بہانیں مختلف بنائے اور اس میں بڑی حرزہ سرائیے کی اللہ کی شان میں بھی اور یہ قذب و افترہ کیا خود سے جھوٹ باندھا کہ اللہ نے ہم سے اہد لیا تھا کہ آسمان سے جس کے اوپر قربانی کو کھا جانے والی آگ نازل ہو اس پر ایمان لانا ہے اور جس پر آگ نازل نہ ہو اس پر ایمان نہیں لانا یہ اللہ نے ہم سے اہد لیا تھا اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو بلکل جھوٹ ہے جو تم کہہ رہے ہو البتہ جو اہد لیا تھا وہ تو تم نے پسے کچھ ڈال دیا اہد کیا تھا تورات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی انجیل کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی یہ اہد لیا گیا تھا کہ تم اس تورات کے احکام کو اور اس انجیل کے حکام کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے لوگوں کو بتاؤ گے کہ اللہ نے کیا بتایا ہے اللہ نے کیا سمجھایا ہے اللہ نے کیا نازل کیا ہے گویا بالکل اسی طرح جیسے قرآن ہمارے اوپر نازل ہوا ہے امت محمدیہ پر اور قرآن کا صرف حق یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے بلکہ اس کے حقوق میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے لوگوں کو بتایا جائے اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کا قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے اب ان سے بھی یہ اسی قسم کا عہد لیا گیا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاس کہ جو کچھ تمہارے اوپر الہامی احکام آئے ہیں ان کو تم نے آگے پہنچانا ہے لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا ہے اور پھر تاقید کے ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اس کو کبھی بھی کسی صورت میں بھی چھپانا نہیں ہے اللہ کتمان علم نہیں کرنا وَلَا تَكْتُمُونَهُ کہ کسی بھی صورت اس کو چھپانا نہیں ہے ناظرین اکرام ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے پاس کوئی علم آئے اور وہ اس کو چھپا کے رکھ لے اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس سے پوچھا بھی جائے اور پھر بھی وہ نہ بتائے یعنی ایک تو ہے کہ خود سے چھپا کے کوئی علم رکھ لینا یہ بھی کتمان علم ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے وَلَا تَكْتُمُونَهُ یہ اللہ تعالی نے ان سے بھی یہ بات کہی تھی اور ہم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے اور شریعت اسلامیہ میں یعنی قرآن حکیم میں جو بات سابقہ شریعتوں کی آ جائے اور اس کی تردید نہ کی گئی ہو تو وہ ہماری امت کے لیے شریعت محمدی کے لیے بھی وہ بات ہوتی ہے لہٰذا یہ کتمان علم یہاں بھی جرم ہے اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی کہ ترمزی شریف اور عبدہو شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اس کو معلوم ہے لیکن اس نے چھپا لی اس نے بتایا نہیں کسی نے پوچھا لیکن فَقَتَمَهُ اس نے اس سے اس کو چھپا لیا ٹھیک بات بتائی نہیں غلط بتائی یہ تو اگلا جرم ہے اگر کسی نے ٹھیک بات چھپا لی بتائی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی اللہ اکبر قیامت والے دن اس کو آگ کی ایک لگام پہنائی جائے گی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کس شخص کو جو کتمان علم کا مرتقب ہوتا ہے تو یہود مدینہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری تو تاریخ یہ ہے کہ تمہیں کہا گیا تھا کہ اللہ کے اہد کو چھپانا نہیں ہے لوگوں پر ظاہر کرنا ہے اور بطور خاص نبی اقدس علیہ السلام کی جو نشانیاں تورات اور انجیل میں بیان ہوئی تھی وہ بھی لوگوں کو بتانی ہیں انہوں نے الٹا چھپا لیا الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی شان کے بارے میں حرزہ سرائی کی بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کو بتاتے کہ یہ نبی وہی ہے اور یہ پہچانتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ نشانیاں انہوں نے تورات اور انجیل میں دیکھی ہوئی تھی لہٰذا اس طرح پہچانتے تھے جیسے یہ اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کو چھپانا نہیں ہے لوگوں کو بتانا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپا لیا اور ناظرین کرام اندازہ کیجئے کہ انہوں نے وہ انجیل ہی چھپا دی جس انجیل کے اندر انجیل برنباس جس انجیل کے اندر اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بیان ہوئی تھی اس کو چھپا کر رکھ دیا اور وہ جس کو ڈیڈ سی سکرولز کہا جاتا ہے وہ پھر بہرہ مردار کے پاس سے وہ پرانی انجیل دفن شدہ وہ برامد ہوئی ہے اور دنیا کے سامنے پھر بھی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ انجیل کے اندر بھی اور تورات کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں انہوں نے اس کی سودبازی کی ڈیل کر لی اور وہ چیزیں جو ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے تھیں وہ تبدیلی کر لی اپنی ذاتی مفاد کے لیے اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں علاوہ ذی اللہ کے وہ حکام ماننے کو یہ چاہتے نہیں تھے اور خامخا انہوں نے یعنی صرف اپنے ذوق کی وجہ سے یا مادی مفاد کی وجہ سے انہوں نے ڈیل کر لی وَشْتَرُوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اللہ فرماتا ہے فَنَبَدُوْهُ وَرَادُهُرِهِمْ اللہ کے عہد کو تو انہوں نے پس پشت ڈالا اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالا بہت تھوڑی قیمت میں فَبِسَمَا يَشْتَرُون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشْتَرُوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا بہت ہی تھوڑی قیمت میں انہوں نے بیچ لیا اللہ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص دنیوی مفاد کی خاطر اللہ کے کلام میں تبدیلی کر لے یا اللہ کے کلام کو چھپا لے اس سے بڑی خسارے کی ڈیل اور کیا ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی تھوڑی قیمت وصول کر لی مَا يَشْتَرُون کتنا ہی برا ہے کتنا ہی برا سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے بڑی بری ڈیل ہے جو انہوں نے کیا ہے گویا خسارے کا سودا ہے فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوُ وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَتِ مِنَ الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِی جو لوگ اس بات پر خوش ہے کہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے اس پر خوش ہیں اور جو کچھ نہیں کیا اس پر بھی تعریف پسند کرتے ہیں فرمایا یہ نہ سمجھو کہ ان کے لئے بہتر ہے اللہ اکبر فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَتِ مِنَ الْعَدَابِ اور نہ ہی یہ سمجھو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عذاب سے بچ جائیں گے کسی طریقے سے یا عذاب سے بچ گئے ہیں وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِی خاص طور پر یہودیوں کے بارے یہ آیت نازل ہوئی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی طور پر انہوں نے علم بسیخہ دعا بھی لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ مفقہ ہو فی الدین اللہ اس کو دین کی سمجھ آتا فرما تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے اندر جو خصوصیت بیان ہوئی ہے اور جو خرابی یہودیوں کی بیان ہوئی ہے اگر یہ امت مسلمہ کے کسی شخص کے اندر پائی جائے تو اس کے لیے بھی وہی دردناک عذاب ہوگا جو جس کے بارے میں جس کی وعید اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہاں پہ سنائی ہے بات کیا ہے فرمایا کہ جن لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے اسی پہ خوش ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے مسئل پہ خوش ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ پسند کرتے ہیں جو کچھ انہیں نے کیا نہیں اس پر تعریف پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے نہیں کیا اس پر بھی معریف تعریف کی جائے اللہ اکبر اس کے بارے میں احادیث کے اندر ناظرین کرام اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں علامہ ابن کسیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر ان ساری روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور یہ اس خیال کا اظہار کیا کہ ساری اپنے اپنی جگہ پہ یہ باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں مثلا یہ بنیادی طور پر تو یہود کے بارے میں نازل ہوئی اور یہودی کرتے کیا تھے کہتے ہیں کہ ایک سپیسیفک واقعہ ہوا تھا باقی اس کے کردار کی ایک بڑی ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پوری تاریخ ہے ان کے ریکارڈ کی لیکن ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پوچھی اور اس پر یہود نے وہ بات غلط بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحیح خبر نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا درست جواب نہیں دیا اور درست جواب نہ دینے کے بعد یعنی غلط جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خموش ہو گئے ظاہر سی بات ہے آپ اگر جھوٹ کسی کو جواب دے دیں یا غلط بیانی کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہو گئے لہٰذا یہود نے بغلیں بجائیں اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھیں ہم نے غلط بات کہی ہے ان کو غلط بتایا ہے صحیح بات ہم نے نہیں بتائی صحیح علم ہم نے چھپا لیا ہے اس کے باوجود ہم کتنے اچھے لوگ ہیں اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو مطمئن کر دیا ہے اور ان کا مطمئن ہو جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہو جانا اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مطمئن ہو گئے ہیں اسی پر خوشیاں منا رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بڑے قابل تعریف لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ نا سمجھو کہ یہ عذاب سے بچ گئے ہیں ایک وقتی صورتحال میں ایک وقتی صورتحال میں ان کو غلط بیانی کام آتی ہی بھی نظر آ رہی ہے اور ایک وقتی صورتحال میں دلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے سچ ہمیشہ انسان کے لئے عزتوں کا باعث بنتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولا ہو اور جھوٹ پر ان کی کوئی تعریف ہو لیکن یہ بدوقت ایسے ہیں کہ یہ جھوٹ پر تعریف بھی چاہتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے نہیں کیا اس پر یعنی سچ تو بولا نہیں اس پر بڑے خوش ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے والوں عذاب ان علیم ان کے لئے تو بڑا دردناک عذاب ہے ناظرین اکرام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی اس لئے کہ منافقین کا یہ وطیرہ تھا کہ جنگ اور جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ تو جاتے نہیں تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام واپس آ جاتے تھے تو منافقین آکے ان کے پاس بیٹھتے جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے عذر پیش کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جھوٹی سچی ساری باتوں کو کے اوپر خاموشی اختیار فرماتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے تو یہ جو منافقین تھے یہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے میں یہ سمجھتے کہ گویا ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور اس پر پھر خوشی مناتے اور پھر ساتھ وہ جو کچھ کارنامے اہل ایمان نے ان جنگوں کے اندر دکھائے ہوتے تھے اور جو کارنامے پیش کیے ہوتے تھے ان کارناموں پر یہ خود بھی اپنے آپ کو شامل تصور کرتے اور ان کی تعریفوں میں خود بھی شامل ہو جاتے اور یہ پسند کرتے کہ لوگ ہماری بھی تعریف کریں کہ ہم سب نے یہ کیا ہے کیونکہ ہماری معذرت قبول ہو گئی ہے لہٰذا وہ ان تعریفوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیتے تھے حالانکہ کیا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بغیر کام کیے اور حقیقت کے خلاف اصل بات یہ ہے کہ حقیقت کے خلاف تعریف کی جائے یہ ہمیشہ سے یہودیوں کا کردار رہا ہے منافقین کا کردار رہا ہے اسلام دشمنوں کا کردار رہا ہے جو اسلام کو ماننے والے ہیں جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں جو اہل ایمان ہیں ان کا یہ شیوہ کبھی نہیں رہا تو جن کا یہ شیوہ ہے کہ ایک تو وہ اس پر بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر ملمہ کاری کر کے تصنع کر کے بناوٹ کر کے ہم لوگوں کو غلط باتوں سے مطمئن کر لیتے ہیں ایک تو اس بات پر خوش ہوتے ہیں اور دوسرا اس پر اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ چاہے ہم نے کچھ کیا ہے چاہے نہیں کیا ہماری تعریف کی جائے لہٰذا بڑی بڑی جو ایسی ہستیاں بنی ہوئی ہیں بڑے بڑے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑی ہستی کی طور پر معاشرے میں تعریف کرواتے ہیں حالانکہ سب ایک جیسے انسان ہیں اللہ تعالی نے بطور انسان سب کو برابر قرار دیا ہے اور کوئی شخص جو ہے یہ چاہے کہ میں انسانوں میں بیٹھوں تو لوگ میری تعریف کریں اور یہ چاہے کہ میری تعریف کی جائے اور پھر خاص طور پر ایسی باتوں کی تعریف کی جائے جن کے بارے میں اس نے کوئی کارنامہ بھی سر انجام نہ دیا ہو اس کی کوئی کارکردگی بھی کوئی نہ ہو اس کے باوجود وہ چاہے کہ ہماری تعریف کی جائے اور خود بیٹھ کر محفل کے اندر اپنی تعریفوں کو سنا جائے یہ ناظرین کرام یا یہود کی سنت ہے یا پھر یہ منافقین کی سنت ہے اللہ تعالی معاف فرمائے اور ایسا کوئی بھی شخص ایسا کردار رکھتا ہے کہ وہ پسند کرے یحبونا یحمدو بما لم یفعلو اپنے کام یعنی کام نہ کرنے کے باوجود اپنے جو کارستانیاں ہیں اس پر وہ تعریف چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں لوگ تعریف کریں بس جو اس بات کو پسند کرتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں اس لیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں فلا تحسبنم بمفاظت من العذاب کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے یہ بات ان کو عذاب سے نہیں بچائے گی مطلب یہ کہ وقتی طور پر جیسے یہود مدینہ بھی لوگوں کو مطمئن کر لیتے تھے اور ماضی میں بھی یہودیوں کا یہی کردار رہا ہے اور مطمئن کر لیتے تھے اسی طرح منافقین بھی مطمئن کر لیتے تھے مطمئن کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو مخاطب خاموش ہو جاتا تھا یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مطمئن کر لیا ہے اگر وقتی سیچویشن میں ان کی معذرت قبول کر لی گئی ہو اگر وقتی سیچویشن میں لوگ خاموش ہو جائیں یا ان کی کوئی مخالفت نہ ہو رہی ہو تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے ہاں عذاب سے بچ جائیں گے اللہ اکبر لہٰذا سمجھ لیجئے ناظرین کرام اسلام جس مومن کو چاہتا ہے جو اسلام کا مطلوب مومن ہے وہ تو ایک کھرا اور سچا آدمی ہے وہ کبھی بھی اپنے کارناموں پر غلط تعریف نہیں چاہتا وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میری غلط تعریف کی جائے اور نہ ہی اس کے دل میں یہ کبھی بات آتی ہے البتہ ہم جو نیکی کا کام کرتے ہیں ہم جو اچھائی کا کام کرتے ہیں جو خیر کا کام کرتے ہیں اس پر دل میں یہ بات آ جانا کہ لوگ تعریف کریں یہ ایک فطری سی بات ہے ناظرین کرام اور دل میں یہ خیال آ جانا کہ اس پر میں تعریف کیا جاؤں اور میری تعریف کی جائے یہ دل میں خیال آ جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس کا اظہار کرنا اور لوگوں سے اپنی تعریف کروانا یا احتمام کر کے اپنی تعریف کا یا ستائش کا کوئی احتمام کرنا یہ منافقین کا اور یہود کا وطیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر لوگ کسی جھوٹے آدمی کی ساری دنیا تعریف کر رہی ہو اور بغیر کوئی کارکردگی دکھائے بغیر نیکی کا کام کیے اپنے جھوٹے کارناموں پر لوگ اگر لوگوں سے اپنی تعریفوں کے پل بھی بندھوا لیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کو عذاب سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے فرمایا ان کے لئے والا ہم عذاب ان علیم ان کے لئے تو دردناک عذاب ہے درد دینے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ ناظرین کرام اس آیت پر یہ پورے اس کلام کی تکمیل ہو رہی ہے یہ گویا یہاں اتمام ہو رہا ہے اس کلام کا جس میں تبصرہ ہوا غزوہ اہد پر تبصرہ ہوا غزوہ اہد میں مسلمانوں کی غلطیوں پر تبصرہ ہوا منافقین کی کردار پر تبصرہ ہوا یہود کے کردار پر اور پھر خاص طور پر یہودیوں کو ان کا اہد دلایا یاد دلایا گیا اور اس سارے مضمون کا یہاں پہ تکمیل ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ دیکھو تو صحیح قابل تعریف کون ہے تم اپنے جھوٹے کارناموں پر تعریف چاہتے ہو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ وَاللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَئِن قدیر اور وہ صرف اس کی بادشاہت کوئی نام کی بادشاہت نہیں ہے بلکہ اللہ ہر چیز پر ہر وقت ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے سبحان اللہ وہ تدبیر کائنات بھی وہ کرتا ہے وہ صرف سورج چاند کو اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے جب جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کنٹرول ہے ہر چیز کی قدرت اس کے ہاتھ میں تو تعریف تو اس تعریف کے قابل تو وہ ہے تم نے کیسے یہ کردار بنا لیا کہ تم اپنی اپنے آپ کو اور اپنی ذاتی کارناموں کے اوپر یہ پسند کرتے ہو کہ ہماری تعریفیں کی جائیں اصل قابل تعریف صرف اللہ کی ذات ناظرین کرام الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کی ابتدائی پہلی آیت کہ ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کیلئے الحمد کا مطلب ہر قسم کی تعریف لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قابل تعریف بات ہو بھی یہ تو یہود کا کردار تھا اور منافقین کا کردار تھا کہ وہ ان باتوں پر اپنی تعریف چاہتے تھے جو اصل میں وقوع پذیر ہی نہیں ہوئی بما لم یا فعلو جو انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں اور بغیر کیے بغیر کار کر دیگی کہ تعریف کی توقع رکھنا اور تعریف کروانا یہ اصل میں یہودیوں کا اور منافقین کا کردار رہا ہے یہ تو ان کی بات ہے لیکن جو تعریف حقیقت میں ہو حقیقت میں کوئی قابل تعریف چیز نظر آئے حقیقت میں کوئی انسان ایسی کار کردگی دکھائے جس پر اس کا دل یہ کرے میں نے ارز کیا کہ کسی بھی خیر کے کام پر انسان جب اس کام کو کرتا ہے یا کوئی کار کردگی دکھاتا ہے تو اس پر ستائش یا اس پر تعریف یہ انسان کا دل میں فطری طور پر تعریف کی خواہش اور ستائش کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس پر کرنا کیا چاہیے اس پر کرنا یہ چاہیے کہ فوراں یہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کی تعریف ہے میری تعریف نہیں ہے اگر کوئی تصویر اچھی نظر آئے تو ناظرین کرام تصویر کی کہ یہ خوبی نہیں ہوتی خوبی مصور کی ہوتی ہے اگر کوئی آپ کو دنیا میں جتنے بھی مخلوق کے اندر خوشکن رنگ نظر آتے ہیں تو یہ تو بنانے والے کا کمال ہے دنیا میں اگر کسی انسان کا کارنامہ آپ دیکھتے ہیں تو فوراں خیال بنانے والے کی طرف جانا چاہیے اس لئے ہمیں ایک ایسا اصول بتا دیا کہ الحمدللہ رب العالمین ہر قسم کی تعریف اسی اللہ کے لئے ہے لہذا کوئی بھی کام کریں تو کام کرنے کے بعد اگر یہ سمجھ آئے کہ یہ کام اچھا ہے یہ کارکردگی اچھی ہے تو اس پر فوراں الحمدللہ پڑھنا چاہیے اور اللہ کی طرف یہ دھیان دیتے ہوئے کہ اللہ ہم سے یہ قبول فرمارے تقبل اللہ منی ومنک یہ صحابہ کرام اکثر یہ پڑھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھا کہ کوئی بھی کام کرو تو یہ پڑھا کرو کہ تقبل اللہ منی ومنک صالح العمال ہم نے جو نیک کام کیے ہیں جو اچھے کام ہم سے ہو گئے ہیں یا اس کو آپ یوں کہہ لیجئے تقبل اللہ مننا ومنکم اللہ مجھ سے ہم سے اور تم سب لوگوں سے جو بھی صالح عمال ہوئے ہیں جو اچھے عمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور فوراں تعریف اللہ کی ذہن میں آنی چاہیے ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گفتگو فرماتے تھے شروع میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور خطبہ کہاں سے شروع ہوتا تھا الحمدللہ یا ان الحمدللہ بے شک ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے اب اندازہ کیجئے اس پر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونومن بیہ ونتوکل علیہ کیا مطلب کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں گویا پوری جو مخلوق ہے اس کے ذمہ اللہ کی تعریف کرنا ہے اگر کوئی بھی معاملہ ہو اس پر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے مخلوق کے کیا تعریف کرنی ہے اس کو تو بنانے والے نے بنایا ہے اور اگر مخلوق میں کوئی خرابی ہے تو وہ بھی بنانے والے نے بنائی ہے کسی شخص کے اندر اگر کسی شخص کو اچھی شکل و صورت دی گئی ہے تو اس میں اس کی کیا خوبی ہے اور اگر کسی کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے تو اس میں اس کی کیا خامی ہے وہ بھی بنانے والے نے بنائی ہے اور وہ بھی بنانے والے نے بنائی ہے کوئی شخص اپنے خود سے اپنے آپ سے تو نہیں بنتا ناظرین اکرام تفسیر خازن جس میں بہت ساری اسرائیلیات ہیں اسرائیلی روایات ہیں اور ایسی روایات جن کوئی آثنٹیسٹی جو ہے یا استنادی حیثیت ثابت نہیں کی جا سکتی بہت ساری ایسی روایات علامہ خازن نے اپنی تفسیر کے اندر لکھی ہیں ان میں سے ایک روایت ہے جو حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے تو معلوم نہیں کہ اس کی آثنٹیسٹی اس کو استنادی حیثیت کیا ہے لیکن یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قابل تعریف صرف بنانے والا ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ روایت بڑی شاندار کہتے ہیں کہ اس روایت میں لکھا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کا جو اصل نام تھا وہ عبدالغفار تھا اور وہ نبی تھے اللہ کے تو ایک دن جا رہے تھے تو ایک ان کو کتہ نظر آیا اور کتہ بھی ایسا جس کو کیڑے پڑے ہوئے تھے بیمار تھا اب ظاہر ہے کتہ ویسے ہی قابل نفرت جانور ہے اور جب آپ اس کو کیڑے بھی پڑے ہوئے ہوں بیمار ہو اور اس میں سے بدبو آ رہی ہو تو آپ کے دل میں اور زیادہ نفرت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام جن کا نام عبدالغفار تھا بطور بقول اس راوی کے اس روایت کے مطابق تو بہرحال وہ انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں نفرت آئی جب نفرت آئی تو اللہ تعالی نے کتے کو زبان دے دی اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کتے کو زبان دے دی اور کتہ بولا کہ اے عبدالغفار تو اگر اللہ کا نبی بنا ہے تو اس میں تیری کیا خوبی ہے تو بنانے والے نے تجھے اللہ کا نبی بنا دیا میں اگر کتہ بنا ہوں تو میں اپنی مرضی سے نہیں بنا مجھے بنانے والے نے کتہ بنایا ہے اور مجھے اگر بیماری لگی ہوئی ہے میں اگر اس طرح کی مخلوق ہوں تو مجھے بھی بنانے والے نے بنایا ہے تجھے بنانے والے نے انسان اور نبی بنا دیا اور انسانوں میں سے بھی اشرف اور عزت والا بنا دیا اور مجھے بنانے والے نے اس طرح کی مخلوق بنایا تو تیرے دل میں اگر نفرت آئی ہے تو گویا تجھے اعتراض بنانے والے پر ہوا ہے تیرا اعتراض مخلوق پر نہیں ہے تیرا اعتراض خالق پر ہے حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی اعتراض تو کیا ہی نہیں تھا وہ تو صرف دل میں نفرت تھی لیکن بہرحال اس روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اتنا روئے کتے کی بات سن کر اتنا روئے کہ اکثر لوگوں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا اور اسی بنیاد پر ان کا نام نوح پڑ گیا نوحہ کرنے والا کہ وہ ہمیشہ روتے رہتے تھے اس بات پر کہ میرے دل میں یہ کیا بات آگئی کہ میں نے کتے کے بارے میں نفرت کا اظہار کیا کیونکہ وہ تو مخلوق ہے لہذا ناظرین اکرام تعریف تو اللہ کی ہے کوئی شخص بھی اگر اپنے آپ کو قابل تعریف سمجھے اگر تو وہ جھوٹا قابل تعریف سمجھتا ہے اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے بلکل بے حقیقت ہے اس کا دعویٰ اور اس کا یہ خیال تو یہ تو ہے ہی یہودیوں کی کفار کی اور منافقین کی سنت لیکن اگر خیر کے کاموں پہ اچھے کاموں پہ بھی تعریف کو دل چاہے تو فوراں خیال اللہ کی طرف جانا چاہیے الحمدللہ تعریف اس کی ہے جس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے اگر کوئی کارنامہ ہوا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوا ہے اللہ کی توفیق اس کے احسان اس کی نعمت کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ساری نعمتیں اس کی ہیں اگر میں اچھا بول سکتا ہوں تو یہ قوتِ گویائی مالک کی دیوئی ہے میرا اس میں کیا قصور ہے اگر میں اچھا کوئی کارنامہ سار انجام دے سکتا ہوں تو قوت اللہ کی دیوئی ہے اگر میں کسی کی پلیننگ اچھی کر سکتا ہوں تو یہ سوچ اور فکر و شعور میرے مالک کا دیا ہوا ہے لہذا ہر موقع پر خیال اسی طرف آنا چاہیے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر ہر چیز پر قدرت اس کی بادشاہت اس کی تو پھر تعریف ہماری کیوں تعریف بھی اس کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تعریف اسی کی ہے نحمده ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں گویا پوری زندگی انسان کی وہ اللہ کی تعریف کے لیے ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی تعریفیں کرتا رہے اور مفسرین نے ناظرین اکرام یہ بات بھی لکھی ہے کہ الحمدللہ سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے اور قلععوذ برب الناس پہ جا کے آخری صورت کی ابتدائی ہوتی ہے قلععوذ برب الناس کہ شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے اور ابتداء تعریف سے ہے تو اس سے مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انسان کی پوری زندگی ہے ہی اس لیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرتا رہے اور اس تعریف کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ آئے اور شیطان رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب شیطان رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو فوراً اللہ ہی سے پناہ مانگے کہ اللہ اس شیطان سے تو مجھے بچا لے قلععوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس یہ چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے یہ بڑا ہی بدبخت ہے یا اللہ تو اس سے مجھے بچا لے میں تو نہیں بچ سکتا تو اس سے مجھے بچا لے اور اللہ تعالیٰ اس سے بچا دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحمدہو کے بات فرمایا کرتے تھے نستعینہو کہ یہ تعریف کیسے کرنی ہے اور اس تعریف کا عملی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور اس تعریف کا کوکمہ حقوہو کیسے کریں اس کے لئے اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ونستغفرہو اور یہ کہ اس تعریف میں اگر کوئی کمی اور کتا ہی رہ جائے جو اللہ کی حمد بیان کرنی تھی جو اللہ کی تعریفیں کرنی تھی مالک وہ ہے خالق وہ ہے قدرت رکھنے والا وہ ہے اس کی تعریفوں میں ظاہر حق کیسے ادا ہو سکتا ہے لہٰذا اس میں جو کمی رہ جاتی ہے نستغفرہو اسی سے ہم بخشش اور مغفرت کے طلبگار سبحان اللہ اور پھر فرماتے تھے وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ اسی پر ہمارا ایمان ہے اسی پر ہمارا بھروسہ ہے یہ ہے اصل میں وہ اظہار جو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی خوبیاں بھی ہوں تو اس کا اظہار ہمیشہ اللہ کی تعریف کی صورت میں کرتے رہنا چاہیے اپنی تعریف کی صورت میں نہیں البتہ اگر کوئی شخص تعریف کرے آپ بیٹھے ہوئے محفل میں کوئی شخص تعریف کرتا ہے تو وہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے بعض اوقات ایسی محفل ہوتی ہے آپ اس کسی کو روک بھی نہیں سکتے اگر تو ایسا موقع ہو آپ کسی کو روک سکتے ہیں تو روکیں اس کو روکیں کہ وہ تعریف نہ کرے اللہ کی تعریف کریں سب مل کر الحمدللہ کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق بخشی اللہ تعالی نے ہمیں یہ صلاحیت بخشی اللہ تعالی نے یہ نعمت بخشی اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی پھر بھی ایسا موقع آ جائے ناظرین کرام کہ کوئی دوسرا شخص تعریف کر رہا ہے اور آپ اس محفل میں موجود ہیں اور آپ کی ہی تعریف ہو رہی ہے تو آپ اس موقع پر کیا کریں سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر کہ اس موقع کو بھی تشنا نہیں چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے موقع پر ہوں کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں ایسی بات کر رہے ہوں تو فوراً آپ ایک دعا پڑے یعنی فوراً خیال پھر اللہ کی طرف جائے کیا کہیں یہ دعا پڑیں اللہمہ لا تعاخذنی بما یقولون اللہ میں تو اپنی تعریف نہیں کر رہا میں تو یہ نہیں چاہتا کہ میں تعریف کروں اللہ میری تعریف کی جائے میں یہ بھی نہیں چاہتا لیکن لوگ کر رہے ہیں اللہمہ لا تعاخذنی بما یقولون اللہ تم میرا معاخضہ نہ کرنا اس بات پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر وَغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ اللہ میرے گناہ کتنے ہیں یہ لوگ نہیں جانتے تو مجھے وہ گناہ معاف کر دے وَغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ لوگوں کے سامنے تو میری قابل تعریف کارنامیں ہی ہیں اللہ میری جو اپنی اوقات ہے میری جو اپنی شخصیت ہے میری جو اپنی ہستی ہے میری جو اپنی حقیقت ہے وہ تو میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے لہٰذا جو گناہ میری خطائیں فرما دے اس کو بخش دے وَغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ یہ لوگ بیچارے تعریفیں کیے جا رہے ہیں ان کو حقیقت معلوم نہیں ہے اللہ جو بات یہ نہیں جانتے تو جانتا ہے اللہ تو میرے وہ گناہ معاف کر دے وَجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَذُنُونَ اور اللہ یہ جیسا گمان میرے بارے میں رکھ رہے ہیں میں ویسا تو نہیں ہوں لیکن تو میرے اوپر رحم یہ فرما کہ مجھے ان کے گمان سے زیادہ بہتر بنا دے وَجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَذُنُونَ مجھے ان کے گمان سے زیادہ بہتر بنا دے کہ اگر میری کارکردگی ہے اس پر یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تو میری کارکردگی کو اور اچھا کر دے اگر میری کسی صلاحیت پر یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو میری صلاحیت اور بہتر کر دے اگر میری کسی ظاہری شکل و شباحت پر یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ میری شکل و شبہت کا امیج اور جیدہ اچھا بنا دے گویا خود تو تعریف کرنی ہی نہیں خود تو تعریف کا مطالبہ کرنا ہی نہیں اور ہمیشہ اللہ ہی کی تعریف کرنی ہے اور اگر کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی شخص تعریف کرے بہت ساری بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں لوگ زمین و آسمان کے قلابیں ملا دیتے ہیں کہ جناب یہ تو فلان ہیں یہ شیخ المشایق ہیں یہ شیخ العرب والعجم ہیں یہ تو فلان ہیں اور فلان ہیں یہ سارا طریقہ کار یہ شریع طریقہ کار نہیں ہے اس طرح کے بڑے بڑے القابات لگانا اور تعریف کرنا اور پھر جو لوگ اس طرح کے بڑے بڑے القابات خود پسند کرتے ہیں اور خود ایسے القابات بڑے بڑے کہ ان کی تعریف کی جائے وہ اگر خود اختیار کرتے ہیں یہ تو ہے ہی منافقین اور یہود کی سنت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن وہ تعریف جو جائز تعریف ہے اس کی بھی خواہش رکھنا یہ درست نہیں ہے جائز تعریف کے لیے بھی ہمیشہ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنی ساری صلاحیتیں عطا فرمائی اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں الحمدللہ کہ اس نے ہمیں ہمارے اوپر یہ ساری نعمتیں مکمل فرمائی ہیں اور اگر کوئی تعریف کرے کوئی شخص دوترا شخص تعریف پر محفل میں ہو یا کسی کی موجودگی میں سامنے ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ شخص جس کی تعریف کی جاری ہے اس کے موں میں خاک ڈال دے اگر موں پہ تعریف کی جائے لیکن یہ اس تعریف سے متعلق ہے جو آپ کسی کی خوشحامد کر کے تعریف کر کے اس سے کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں یہ اس تعریف سے متعلق ہے لیکن متلقاً اگر کسی کی تعریف کرتا ہے اس کو کام کوئی نہیں ہے ویسے ہی وہ آپ کو جو ہے وہ قابل تعریف سمجھتا ہے اور تعریف کرتا ہے تو اس صورت میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے یہ دعا ہم سب کو یاد کرتے رہنا چاہیے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کسی محفل میں تعریف کر دیتا ہے اور جب بھی کبھی اپنے بارے میں تعریفی کلمات سنیں تو بھی فوراں خیال اللہ کی طرف جانا چاہیے اپنی کوئی اچھائی اپنی کسی اچھی بات اس کے اندر دل کے اندر یہ تعریف اور ستائش کی تمنا پیدا ہونا یہ بالکل فطری عمل ہے یہ فطری طور پر خواہش پیدا ہو اپنی کسی کارکردگی پر کہ لوگ میری تعریف کریں جائز تعریف کریں اس کی خواہش پیدا ہو تو بھی اللہ کی طرف توجہ جانی چاہیے الحمدللہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ نعمتیں کی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اگر ایسی کوئی بات نہ ہو کہ آپ اس کو روک سکیں اور دوسرے لوگ تعریف کر رہے ہوں اور آپ نہ کر سکیں تو پھر یہ والی دعا پڑھنی چاہیے میں دوھرا دیتا ہوں کہ اللہم لا تواخذنی بما یقولون وَقْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَذُنُونَ کہ اللہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جو تعریف کر رہے ہیں تو میرا معاخضہ نہ کرنا اس بات پر اور میرے وہ گناہ جن کو یہ لوگ نہیں جانتے اے اللہ تو میرے وہ گناہ سارے معاف کر دے جس کو تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں اور اللہ مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دے یعنی ہر صورت میں دھیان اور توجہ اہل ایمان کی صرف اللہ کی طرف جاتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا قابل تعریف انسان بنا دے جو اللہ کو پسند آ جائے اصل بات یہ ہے کہ ہم سب ایسا انسان بننے کی کوشش کریں کہ لوگوں کو نہ پسند آئے لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے اللہ کو پسند آ جائے اگر ہم اللہ کی نگاہ میں قابل تعریف ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ